تو اگر آپ لوگوں نے بھی ظلیل اور خواروں نے یوکی آنے یا نہ تو یہاں پہ جوب ہے نہ تو آپ کو اکموڈیشن ملے گی عمل کرنا پڑے گا یونیورسٹی بھی صبر نہیں کر رہی اتنا ڈپریشن ہے ہر ایک بندہ پریشان ہے تو اگر آپ نے بھی ظلیل اور خواروں نے یوکی آنے تو پھر لازمی یوکی آئے اور یہ ایکسپیرینس ٹرائے کر دیں جو ایکسپیرینس آج کل لوگ فیس کر رہے یہاں پہ میں نے یہ ویڈیو میں کیوں بتایا کہ یہاں پہ لیل ہونے تو یہاں پہ آجائے بات اس طرح ہے کہ کچھ دن پہلے مجھے ایک لڑکی کا میسج آیا وہ لڑکی بیچائر رو رہی تھی جوب کے حوالے سے اس کو جوب نہیں مل رہی اس کا تقریباً تیسرا مہین ہے یہاں پہ چل رہے تو ہر ایک بندے کا یہی مسئلہ ہے دوسری سائٹ پہ اکموڈیشن کا مسئلہ ہے نہ تو کسی کوئی اکموڈیشن مل رہی ہے اگر کسی کوئی اکموڈیشن مل رہی ہے تو وہ بہت زیادہ ایکسپنسو ہے نہ تو کوئی افورڈ کر سکتے ہیں یہ دوسری سائٹ پہ اکر اکموڈیشن آپ لینا ہے تو انوارت دور ہے اور دوسری سائٹ پہ جوب سے دور ہے اگر آپ کو جوب بائی چانس ملی بھی ہے ایک تو جوب مل نہیں رہی بھائی سب یہاں پہ ریفرنس چل رہے جوب کے حوالے سے جو ہے نا بہت زیادہ تکلیف ہے ایون لوگ رو رہے ہیں اگر آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو ٹریول کے لیے بھی آپ کو پیسو کی ضرورت بھی ہے اگر آپ کے پاس جوب نہیں ہے تو ٹریول آپ کرتے ہیں آپ کی دس بیس تیس پاؤنڈ تو آپ کے روزانہ لگے گی تو آپ وہ کیسے منیج کریں گے پھر دوسری سائٹ پہ آپ خوراک تو لازمی بات ہے آپ جوب ہو یا نہ ہو جو بھی آپ کی خوراک ہوگی آپ خوراک کہاں سے منیج کریں گے یونیورسٹی کی جب فیس آپ وہاں سے پی کرتے ہو دو تین ہزار یا چھی ہزار پی کر کیا تو یہاں پہ آپ کا ایٹی پرسن سیونٹی پرسنٹ ریمیننگ ہوتے ہیں یہاں پہ آکی ہے پھر لوگ جو ہے نا دن رات کام کرتے کام ایک تو سائٹ پہ ہے ہی نہیں جو لوگ ہے جس کو کام ملے وہ یہاں پہ دن رات کام کرتے ہیں اس کو ڈپریشن میں نہ تو سوشل لائف ہے یہاں پہ لائف نہیں آپ میں کمان ہے یونیورسٹی کو پی کرنے لیگلی تو ٹوینٹی آور اللہوڈ ہے پھر آپ کو پتہ ہی وہ جوب لوگ کرتے تو پھر یہاں پہ جاتے ادھر جاتے یونیورسٹی کیلئے ٹائم منیج کرنا دوستوں سے اگر ایون آپ فیملی کو بھی کال کرتے تو فیملی بھی کیا ہوتے آپ اس طرح موبائل پکڑ کے راستے میں جا کے آپ کال کرتے تو یہی سارے مسئلے چل رہے ہیں اگر پھر آپ لوگوں نے گاڑی بھی لینی گاڑی کی بات کرتے گاڑی کیا ہے لندن میں آپ جہاں پہ بھی گاڑی پارک کرتے ایک تو پارکنگ آپ کو نہیں ملے گی اگر پارکنگ آپ کو مل گئی یا غلط جگہ پہ گاڑی آپ نے پارک کر دی تو پھر آپ کو پینلٹی ملے گی ٹوکن آپ کے گھر پہنچ جاتے بھائی آپ نے یہ غلطی کی تھی کچھ دن پہلے بھی میں نے دوست کیلئے دو تین بار پینلٹی پہ کر دی ایک تو اس نے بس لائن ہوتا ہے اس پہ اس نے سفر کیا تھا اس کو سکسٹی پاؤنڈ پینلٹی ملی پھر سینز بری یہاں پہ ایک برینڈ ہے وہاں پہ اس نے پارک کیا تھا گاڑی اس کے سکسٹی پاؤنڈ رات کو میں نے اس کو پہ کر دی تو ہر ایک بند یہاں پہ پریشان ہے انکم ہے ہی نہیں اتنا جتنا لوگ ایکسپیکٹیشن لے کر آتے ہیں اگر آپ جیسے بندوں میں جو ایکسپیکٹیشن لے کر آتے ہیں یہاں پہ میں اتنا کماؤں گا جوب مجھے مل گئی ایک مہینے میں تو ابھی ریسیشن چل رہے ہیں بہت زیادہ مسئلے اگر آپ فائننشلی سرونگ ہیں آپ سپورٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آ سکتے ہیں آپ کے جو بجٹ ہے وہ آپ نے ارینج کر کے آپ کے پاس ہے آپ نے بینک سٹریٹمنٹ بنا کے پھر وہ ویڈران نہیں کیا کس سے لون نہیں لیا تھا تب پھر یہاں پہ آکے ٹرائی کر سکتے ہیں آدروائز یہاں پہ ڈپریشن ہے یہ میں اپنی سٹوری نہیں بیان کروں یہ لوگ کی پریشانی یہ لوگ مجھ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ تو میں نے سوچا کیوں نہیں یہ ایک ویڈیو بنا لے جس کی بنیاد پر لوگ کو بھی پتا چلے کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں آپ جو ہے نا صرف یوکی کی بینیفٹس بیان کر رہے ہیں تو یہ دارک ریالیٹی یہ ہوتا ہے ہر ایک بندے کے ساتھ ہوتے ہیں اس وجہ سے میں بیان کر رہا ہوں تو آپ نے فیز جو ہے نا سب میٹ کرنا ہے فیز کے لئے کیا کریں گے بھائی ایٹھ تاؤزنڈ ہیں اگر آپ جو ہے نا آپ تری تاؤزنڈ بھی پر مند کم آ رہے ہیں تو ہوئی نہیں سکتا آپ یونیورسٹی بلکل جاتے نہیں آپ نے تری تاؤزنڈ کم آ لیا اس میں پانسو آپ کا ایک اکاموڈیشن کا چلا گیا اور ایکسپینسز وغیرہ ملا کی یونیورسٹی فوڈ اور چیزیں یہ تری تاؤزنڈ تو نہیں ہوتا ٹو تاؤزنڈ اگر آپ بہت زیادہ دن رکھ کام بھی کر لے تب پھر بعد میں کیا بچا کچھ کبھی کبھار دوست آ جاتے ہیں مہمان آ جاتے ہیں وہ ہو گیا تو یہاں پہ ڈپریشن ہے بھائی وہ نہیں ہے جس طرح لوکیٹ یہاں پہ مزے ہمارے یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ نہیں یہاں پہ ڈپریشن کی زندگی ہے بہت زیادہ مسئلے یہ جو ون ائر آپ کی سٹڈی ہے نا تو یہ بہت زیادہ پینفل ہوتا ہے یہ سٹیج مجھے بھی پتہ ہے کبھی کبھار مجھے بھی ہوم سکنس بھی ہوتے یہاں پہ فیملی سے بات کرنا مس کرنا لوگ کو دیکھیں کچھ لوگ تو ایسے بھی ہے خوش نصیبی وہ فیملی کے ساتھ آتے اگر آپ کے پاس فیملی بھی نہیں کچھ لوگ ہیں جو گھر سے فرس ٹائم ٹریول کرتے وہ یہاں پہ خف ہوتے تو بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں یہ نہیں کہ میں اپنے چینل پہ صرف یوکی کے بارے میں شیئر کرتا ہوں یہاں پہ آپ آو گے ہر جگہ پہ پاؤنڈ آپ کو ملے گی اس طرح نہیں ہے بھائی محنت کرنا پڑے گا میں کیا کر دوں جب شفٹ کیلئے جاتا ہوں شفٹ کیلئے میں جاتا ہوں اپنے لئے بریکپوسٹ تیار کیا یا نہیں کیا راستے میں کھاتا ہوں وہاں پہ جاتا ہوں شفٹ کرتا ہوں پھر یہاں پہ آتا ہوں سوتا ہوں پھر آسائیمنٹ ہو گئی وہ چیزیں منیج کرتا انیورسٹی جانے ٹریول کرنے ایک دو دن تو اس میں لگ جاتے اگر آپ نے زدیقے رہتے پھر بھی آپ کے ایکسپینسز ہو جاتے پیک آف ہوتا ہے پیک آن ہوتا ہے اس میں جانا بھائی ٹریول کرنا پینلٹی یہ چیزیں سہاں سٹار ٹائم میں میں نے سپٹنگ کی دی یہاں پہ ہر جگہ پہ ہر ایک جگہ پہ آپ لوگ کو پینلٹی ملے ہی ایک بھی غلطی کر لیں ایسی ویڈیوز اس لیے بناتا ہوں کہ آپ لوگ کو حوصہ مل جائے لیکن اگر ریالیٹی کی بات کیا جائے نا تو یہاں پہ ضرور خوار ہونا پڑے گا بہت زیادہ ٹھیکٹ گاڑی اے ٹو زیٹ میں نے چیزیں بتا دی بھائی ایسی نہیں ہے اور جاب جاب تو لنڈن میں ہے ہی نہیں یہ تو میں گرانٹی سے کہتا ہوں اگر کسی کو ملتا بھی ہے تو وہ اس طرح آئے کہ اس کا اکموڈیشن دوسری جگہ پہ یہاں پہ اس کو اکموڈیشن اکموڈیشن تو ایک جگہ پہ جاب ایک جگہ پہ تو یہاں پہ یہی ایک سرکل چل لائے تو یہ آپ لوگ کو ایک ہی میں ایسی ویڈیو ایسی ویڈیو اگر آپ اسٹوئنٹ آرہے بھائیو اور بہنوں تو آپ کیا کرنے اپنا کم سے کم ایٹی پرسنٹ فیس پے کر کے آئے اور زیادہ سے زیادہ جو ایکسپینسز کور کر سکتے وہ لے کر آئے اس سے لون لینا جو بھی پھر بعد میں ریٹرن کر لینا لیکن یہاں پہ کیا ہوگا کہ آپ لوگ کو حوصلہ مل جائے گی یہاں پہ رونے کیلئے جو ہیں آپ کو ٹائم ہی نہیں ملے گا آپ کا لائف یہاں پہ سمودھ چلے گا کہ میں وہاں سے بس کچھ ایمونٹ پے کر کے یہاں پہ ڈگری کروں گا اور یہاں پہ سب کچھ منیج کروں گا تو یہ ایمپوسیبل ہے ایمپوسیبل آپ زیادہ سے زیادہ کمال ہوگی یہاں پہ پر منت تو فیپٹین ہنڈڈ پاؤں جو بھے ہی نہیں تو ایکسپینسز وغیرہ نکال کے آپ کے پاس کتنا رہ گیا تری ہنڈڈ یا فائف ہنڈڈ یہ دارک ریالیٹی کہ ایز ایسنگل یہاں پہ اگر پھر میں نے شادی کرنی یا شادی تو بھائی ان لوگ کے تو خرچے دے کے میں پہلی سو جت میں شادی کروں گا لیکن گورے لوگ کی یہاں پہ خرچے دے کے مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ بندہ کسی کے ریلیشنشپ میں بھی پس جائے گا نہیں بھائی یہ غلطی تو میں نہیں کروں گا یہ میرے نئی تھی لوگ کے ایکسپیرینس میں نے شیئر کر دیا لیکن یوکے میں اصل میں لنڈن میں یہ سیچویشن چل رہا ہے تو آپ بھی دیکھ لیں خدا کیلئے جو بھی آ رہے بھائی سوچ سمجھ کے آئے پھر یہاں پہ رونے سے بہتر ہے اپنے ملک میں ویزے بھی لوگ کو نہیں مل رہے وہاں پہ زلیور خوار ہونا پڑتا ہے اپائیمنٹ نہیں مل رہے اے جن لوگ تو سبز باغ دکھا کہ پھر یہاں پہ لوگ کو پاگل کر دیتے تو یہ ہر ایک وندے کی یہ سٹوری ہے مجھے پتہ ہے ام شور تو اگر آپ بھی آ رہے ہی یوکے یا یوکے میں تو ڈپریشن میں نہیں جانا ہے سب کچھ ہو جائے گا ہو جائے گا کور ہو جائے گا اللہ نے ہمیں اتنی توفیق دی ہم یہاں پہ آئے ہیں تو اس کے بعد بھی سب کچھ سال ہو جائے گا اگر نہیں ہوا تو پھر اور راستے بھی لوگ کے پاس ہے یوٹیوب پہ بھی سرچ کر رہے ہیں اور بھی بہت سارے راستے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا بھئی ہو جائے گا لیکن یہاں پہ اگر یوکے میں آپ لوگ انہیں بیان آئے اور بھی آ رہے ہیں تو یہ میرا نصیحت ہے آپ لوگ کیلئے آئے یہاں پہ ریلیکس ہو کے چل کر کے یہاں پہ کام کر لے محنت کرے کچھ سکل سیکھ کر آئے پھر یہاں پہ انشاءاللہ آپ لوگ کیلئے مسئلہ نہیں ہوگا تو ملتے ہیں نیکس ٹیوڈیو میں اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ